ووٹ کس کو دیا جائے سر بتایا جا چکا ہے تو اس سے تشرفی ہونی چاہیتی ہے پھر سنتے نہیں ہیں تو پھر دوبارہ پوچھ لیتے ہیں تو اللہ کرے کے اس دفعہ سمجھ جائیں جی انشاءاللہ تو پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ ووٹ جو ہے اس کے اندر شہادت کی یعنی گوائی دینے کی حیثیت بھی ہے اور سفارش کی حیثیت بھی ہے اور وقالت کی حیثیت بھی ہے کہ ہم کسی نمائندے کو یعنی ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ احل ہے اور یہ ہماری طرف سے نمائندگی کر سکتا ہے تو کیونکہ اس میں یہ دو تین پہلو پائے جاتے ہیں خاص طور پر جو شہادت کا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے حساس ہے تو اس لحاظ سے ہمیں امیدوار کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امیدوار کے اندر وہ احلیت ہو جس سے وہ ہماری نمائندگی کر سکے چھیک ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے تو پاکستان میں احلیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے اسلام سے بھی اس کا لگاؤ ہو اور ملک کا بھی وفادار ہو اور اس کے اوپر کوئی کرپشن کا داگ بھی نہ ہو تاکہ ملک کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو اور وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہو تاکہ وہ بہتر انداز میں جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر ہماری نمائندگی کر سکے تو اگر کسی میں یہ چار خوبیاں پائے جاتی ہیں تو کم از کم وہ ہماری شورٹ لسٹ میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کو ووٹ دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہوئی اب جن پارٹیوں کے منشور میں ان چاروں چیزوں کی زمانت دی گئی ہو یعنی وہاں پر اسلام کی بات بھی واضح طور پر ہو اور ملک کی بات بھی وفاداری کی ہو کرپشن کے خاتمے کی باتیں بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ سیاسی بصیرت یعنی ان کے اندر جو پیغام دیا گیا اسے لگتا ہو کہ ان کے پاس بڑا پلان ہے تو پھر تو ہم منشور پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اگر منشور میں ان میں سے کوئی چیز کم ہے خاص طور پر اسلام کے حوالے سے کچھ کمی ہے تو اس صورت میں پھر ہم اس جماعت پر پورا اعتماد نہیں کر سکتے پھر ہمیں امیدوار کی طرف جانا ہوگا تو اس حوالے سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ عام طور پر ان چاروں چیزوں کو میٹ کر رہی ہوتی ہیں اگرچہ ان کی کارکردگی کچھ کم بھی ہو لیکن ان کے منشور میں ان سب چیزوں کا خیال ہوتا ہے یعنی اسلام کا بھی خیال ہوتا ہے وطن کا بھی خیال ہوتا ہے اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہوتے ہیں اور کرپشن سے ماشاءاللہ وہ سارے پاکی ہیں تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں ان کے منشور کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں ووٹ دے سکتے ہیں تو اب فارمولا یہ بنا ووٹ دینے کا کہ جہاں پر اسلامی جماعتیں ہیں یا ان کے جو اتحاد ہیں اگر وہ موجود ہیں اور وہ کیونکہ ووٹ کی شرائط پر پورے اترتے ہیں تو لہٰذا اگر وہ جیت رہے ہیں تو ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے اگر وہ جیت نہیں رہے لیکن ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس دفعہ کی کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ چل کر جیت جائیں گے تو پھر ہمیں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے ان کو ووٹ دینا چاہیے اگر وہ اس دفعہ نہ جیس سکیں لیکن اگر کہیں پر ان کی حیثیت صرف علامتی ہو اور ان کا ووٹ بینک جو ہے پچھلے دو تین انتخابات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک وہاں نہیں بھڑھ رہا وہاں پر علاقے میں ان کی خدمات نہیں ہیں تو اس جگہ پر ظاہر ہے آنا تو کسی اور نہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہم نے شرائط بتائی ہیں اس کو ہم دوسری پارٹیوں میں دیکھیں لیکن دوسری پارٹیوں میں ہم منشور کی بنیاد پہ نہیں دیکھیں گے اس لئے کہ منشور میں عام طور پہ اسلام کا کھل کر ازار نہیں اور یہ میں آج کرنا چاہوں گا ابھی تو میں ووٹر سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو پارٹی کے جو بڑے ہیں با اختیار لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کم از کم اپنے منشور میں واضح طور پہ اسلام کی بات کو رکھا کریں اور ابھی جو خط بنبوت کے حوالے سے ایشو اٹھا اور اس طرح کی مسائل ہیں یہ جو لیڈر ہیں یہ صحیح طریقے سے یا تو ان کا ایمان کمزور ہے یا ان کو معلومات کی کمی ہے تو یہ کبھی بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ عوام کو اعتماد دلائیں کہ نہیں بھئی ہمارا اسلام سے بے شک ہم کمزور ہیں اور عمل میں کم ہیں لیکن بہرحال ہم اس پر کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم اس کو منشور کا حصہ بناتے ہیں تو پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو حصہ بنائیں اور ہمیں چاہیے کہ اگر پارٹی نے منشور میں حصہ نہیں بنایا تو پھر ہم اس کو انفرادی سطح پر دیکھیں پھر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے کوئی بھی مین اسٹریم پارٹی کا علاقائی پارٹی کا کوئی ایسا امیدوار ہو جس کے اندر یہ چاروں شرائط آپ کو محسوس ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو ووٹ دے سکتے ہیں آپ کو محسوس ہوں